اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم طبعا آپ کے لئے خاص طرح پر ہم نے یہ تیزوہ کیا کہ تہلے جو لوگ مائی تھی وہ صرف جی بی روپ سے دکھر رہی تھی لیکن میں نے جب وہ دوزدرانہ قاتلانہ حملہ کیا گیا عمران خان کے اوپر اور سارے پاکستان نے دیکھا کہ انسانوں کا منصوبہ کچھ اور ہوتا ہے اور اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد میں نے خان صاحب کو کہا کہ پجاب کا ایک علاقہ جہاں پر اس وقت عمران خان کے چانے والے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس علاقے نے کسی لیڈر کا اس طریقے سے پیار نہیں کیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لون مارڈ ہو اور خیصلہ بار دویجن اس سے باہر رہ جائے اس لیے پیدا کنیو خن خیصلہ بار یہ سب کرنے کے لیے خان صاحب میں خاص طور پر مجھے بھیجا ہے اور یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ آج سے چھتے سال پہلے کپتان نے جب سیاست شروع کی ان کی پہلی تقریر سنے میں کسی اور کے سامنے جھتو گا میں اپنی کون کو کسی اور کے سامنے جھتو گا وعدہ پورا کیا کپتان نے کے نہیں کپتان نے اپنا وعدہ پورا کیا تلہری کے ساتھ کھڑا رہا دم کیا آتی رہی میرے پاس پیغام آئے سمجھائیں کپتان کو بلٹ پروف کے پیچھے کھڑے ہو جائیں عوام کے اندر نہ نکلیں لیکن کپتان اللہ پر یقین رکھنے والا انسان ہے کپتان اپنی عوام سے محبت کرنے والا کپتان ہے اس نے کہا نہ میں اپنی قوم سے دور بیٹھوں گا نہ اپنے حروم کے ترمیان کو بلٹ پروف آنے دوں گا کپتان کا پیغام ہے کہ آپ نے دیکھ لیا میں گولیاں کھا کر بھی کھڑا ہوں کیا قوم اپنی خیرت کے لیے اپنی عزت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیارے میں بتا ہوں کہ آج شام کو میری خان صاحب سے بات ہوگی جب میں نے ان کو بتانا ہے کہ میں توبہ کیا تھا عوام نکلی بھی تھی جذبہ بھی تھا جوش بھی تھا سب سے زیادہ خوش انہوں نے اس بات کو سن کے ہونا ہے کہ توبہ کی مائے بہنے اور بیٹیاں بھی نکلی بھی تھی خان کے لیے اب میں ہم میں نرا سے بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے آلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اس دن کچھ سوال میں نے آئی ایس پی آئی سے پوچھے تھے جواب تو ابھی تک نہیں ملا لیکن سوال ہم پوچھتے رہیں گے آج میں چیف جسٹس سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں چیف جسٹس آف آپ کو قوم نے اس منصف پر بیٹھایا آپ کی عزت کرتے ہیں تقریم کرتے ہیں آپ نے فیصلہ کیا کہ اس کے باوجود کہ قومی سلامتی کمیٹی کہہ رہی ہے کہ واضح بیرونی مداخلت ہوئی ہے عمران خان کے خلاف سازش کے اندر بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اس سائفر کو نہیں کھولنا چاہتے آپ تحقیقات نہیں کرنا چاہتے عمران خان نے آپ تک فیصلہ مانا اور پھر چلا گیا آپ نے اپنے شہر میں اسلام آباد جہاں پہ سپریم کورٹ لگتا ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے شباز گل کو اٹھایا گیا اس کے اوپر تشدد کیا گیا برانہ کیا گیا اس کے حقوق مامال کیے گئے اس نے کورٹ کے اندر عدالت کے اندر کھڑے ہو کے گوائی دی چیر جسٹس صاحب آپ نے پھر بھی سننا گوارا نہیں کیا آپ نے دیکھا کہ چوہتر سال کا عمر کا عظم سواتی وہ عظم سواتی جو صرف سینیٹر نہیں وہ اس کمیٹی کا ممبر ہے جس کمیٹی سے عدالت میں ججوں کی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے اس کو اس کی چادر چار دیواری پامال کی گئی اس کے گھر کی بیٹیوں کے سامنے اس کے اوپر تشدد کیا گیا اس کو اٹھا کر لے گئے غیر قانونی طور پر رکھا برہ نہ کیا تشدد کیا عظم سواتی دنہروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور عظم سواتی نے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ظلم ہوا ہے لیکن میں آواز اٹھاؤں گا کہ کسی اور پاکستانی پر یہ ظلم نہ ہو لیکن عظم سواتی تو کھڑا ہو گیا چیر جسٹس صاحب آپ کے دروازے پھر بھی نہیں کھلے عرشت شریف ایک دلیر صحافی جو سچ کی بات کر رہا تھا اس کو دھم کی آنڈی گئی اس کے اوپر پرچے کٹوائے گئے اس کو بولا گیا کہ اگر تم باز نہیں آوگے تمہیں جان سے مار دیا جائے گا آخر کار عرشت شریف کو مل چھوڑ کر جانا پڑا لیکن آپ کے دروازے نہیں کھلے عرشت شریف کے لیے عرشت شریف کو کنیا کے اندر قتل کر دیا گیا اور کتنے شرم کی بات ہے کہ اتنا بھی خیال نہیں کیا گیا کہ اس کی ماں پر اس کی بیوی پر اس کے بچوں کے اوپر کیا گزر چکی ہے ویڈیو ریلیز کیا جا رہے ہیں اپنے پسندیدہ انکروں کے ذریعے پیوی پر چلایا جا رہا ہے سارے لوگ پاکستان کے گھر بیٹھے ہوئے جن کا کوئی عرشت شریف سے تعلق بھی نہیں وہ بھی کام پٹھے لیکن نئی دروازہ کھلا تو چیف جسٹس صاحب آپ کا دروازہ نہیں کھلا آزم سواتی کی دریری دیکھ کر کبزوری کسی بھی آدمی کی کیا ہوتی ہے اس کا گھر ہوتا ہے اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کی بیوی کو درانے کے لیے اس کو اس پر تیشت تاری کرنے کے لیے اس کو ویڈیو بہجے کہے آزم سواتی نے پھر دریروں کی طرح کھڑے ہو کر کمائی دی لیکن چیف جسٹس صاحب آپ کے دروازے نہیں کھلے اور اس کے بعد وہ آدمی جو صرف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا لیڈر نہیں جو صرف ایک ثابتہ وزیر اعظم نہیں جو صرف اپنی قوم کا قوم نہیں بلکہ پائیس کروڑ کی اس غرط مند قوم کی امید ہے اس پر قاتلہ نام نہ ہوتا ہے سازش کے طے کولیاں جلائی جاتی ہے اور وہ مردے ہو کھڑا ہو کر پھر کہتا ہے میں سجھ بولوں گا میں پیچھے نہیں اٹھوں گا چین جسٹس صاحب قوم آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کو مطلبہ کر رہی ہے مردے ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہے مردے ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہو کھڑا ہے سن لوگ میں توبے والوں کی طرف سے کیا پیگان دینے دے رہا ہوں توبے والے کہہ رہے ہیں کپتان پسید ڈب کے گھرے میں اے دوڑوں ڈب کے گھرے تو آکر میں میں یہی اس کا بات ختم کروں گا چین جسٹس صاحب توبے والے بھی کھڑے ہیں فیصلہ بہت بھی کھڑا ہے چنیوں بھی کھڑا ہے جن بھی کھڑا ہے سن بھی کھڑا ہے پنجاب بھی کھڑا ہے عمران خان بھی کھڑا ہے ہم بھی کھڑا ہے وہ آپ پیچھے ہڑیں گے نہ رکیں گے نہ جھکیں گے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قوم اور تاریخ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے پاکستان عمران خان